نظرات آپ سم رہے ہیں رضوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علیہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آنکھی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں واتس اپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ فائیو سیون ایٹ فور فور ون سکس رسول پاک کا عالم میں گر جلوا نہیں ہوتا زمین پیدا نہیں ہوتی فلق پیدا نہیں ہوتا زول خاکی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں ہوتا نجان سنیوں پر اور کتنی آفتیں آتی پرائیلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا پرائیلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا میرے دوستو ہمارے جماعت کے اوپڑتے ہوئے بہت اچھے اچھے خطیب بھی یہاں پر ہے جہاں پر ناتِ نبی کے ذریعے اسلام کو تقویت ملتی ہے وہی پر نظم کے ساتھ نشر کے ذریعے تقریر بھی سمات کرنی بہت ضروری ہے اس سے ہمارے اور آپ کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے اب آئیے حضراتِ محترم جو حضرات اگر کسی ضرورت کے تحجار ہیں ان سے گزارش ہیں کہ ابھی جین العبدین صاحب پھر پڑھیں گے اس سے پہلے کہ ایک حسین تقریر سمات کرتی ہے دور و دراز سے چل کر مراد آباد کی سرزمین سے شہزاد ہے جناب حضرتِ اللہمہ غلام جلانی صاحب کی بلا مفقرِ اسلام آپ پیکر علم و عدب آپ تابع علم و لیاقت حضرتِ اللہمہ مولانا محمد رضا جامعی اظہری صاحب کی بلا تشریف رکھتے ہیں چہرے کی زیارت کیجئے تقریر سمات کرنی ہے حضراتِ محترم آئیے بلا تاخر میں حضرت کی بارگاہ میں بڑے ہیں عدبہ ترام کے ساتھ حضرتِ اللہمہ یار جو جا رہے ہو شور نہ کریں کسی ضرورت کے تحت اگر جا رہے ہیں تو جائیں اتمنان سے پھر آ جائیں چونکہ تقریر اچھے تقریر اچھے تقریر ہوتی ہے حضرت کی خطابِ نایاز سے ہم تمام سامنین کو مستفیض ہونی ہیں آئیے حضرت کا استقبال کرلے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشنِ عید ملاد النبی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو ان کو جگہ دو گر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرِ شبنم کو ایک دریہ بنا دو جشنِ عید ملاد النبی میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں عدب کے ساتھ بیٹھیں جو حضرات اگر کسی ضروری کام کے تہر جا رہے ہیں ان سے گزارشیں کی اتمنان سے جائیں اور اتمنان سے آ کر کے محفل میں جگہ لے لیں چونکہ حضرت کی تقریر کے بعد پھر انشاءاللہ ناتھانی ہوگی جو حضرت کی تقریر کے بعد پھر انشاءاللہ ناتھانی ہوگی ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعيله ونستغفر ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لا ومن یدلله فلا حادی لا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ارے یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ خطبہ سماد کرو تقریر سماد کرو آیتِ قریمہ پڑھی جا رہی ہے اس کا کم سے کم خیال تو کیجئے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ارے بھائی شور نہ کریں جو آواز نکال لیں ان سے گزارشیں کے آواز پہلے بند کریں بار بار سمجھایا جا رہا ہے جشنید ملاد و نبی میں آپ لوگ بیٹھے ہو بے عدوی نہ کیجئے سرکار کی روح کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس لیے بے عدوی کے ساتھ مت بیٹھئے زبان سے الفاظ اس طرح کے مت نکالیے مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا مروت حسن عالم کیل ہے مردان غازی کا اور شکایت ہے مجھے یا رب شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا بہت مدت کے نخچیروں کا اندازے نگاہ بدلا بڑی مدت کے نخچیروں کا اندازے نگاہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا قلندر جزد و حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا قلندر جزد و حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا فقی یہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا اور حدیثِ بادہ و مینہ و جام آتی نہیں مجھے حدیثِ بادہ و مینہ و جام آتی نہیں مجھے نہ کر خارہ شگافوں سے تقاضہ شیشہ سازی کا نہ کر خارہ شگافوں سے تقاضہ شیشہ سازی کا اور کہاں سے تُو نے اے اقبال کہاں سے تُو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچہ بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا کہ چرچہ بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا عزیزانِ بللتِ اسلامیہ آج جس جشن میں ہم لوگ شامل ہیں اس کو جشنِ عید ملاد النبی کی جانب منصوب کیا گیا ہے لیکن آپ لوگوں کا حال دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کی یہ جو گفتگو اور یہ بھاگ دوڑ دیکھتے ہوئے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسے کا ٹائٹل سیرتِ مصطفیٰ لیکن کبھی مصطفیٰ کا غلام بے عدب نہیں ہوا کرتا ہے کیونکہ پیغمبرِ عاصم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیاتِ مبارکہ ہے جو آپ کی حیاتِ طیبہ ہے وہ اخلاق سے ایک دم کامل ہے میشوں ارے بھائی لڑائے مت کرو اے اسے چھوڑا دیجئے لڑائے مت کرو بھائی چھوڑائیے چھوڑائیے ایک دوسرے کو جدا کر دیجئے وہاں سے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لو بیٹھ جائیے رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی آج سے ایک زمانہ پہلے یہ علمہ اقبال نے کہا تھا اور اس شیر سے جو علمہ اقبال نے نکاشی کی ہے وہ تقریباً اپنے زمانے سے سو ڈیڑھ سو سال بعد آنے والے زمانے تک اور اس کی صاحب جھلکی ابھی آپ نے یہاں پر دیکھی ہم شورا کو سنتے ہیں مقررین کو سنتے ہیں اسلام کا نام ہم لیتے ہیں رد وحبیت پر گفتگو آتی ہے تو ہم نعرے لگاتے ہیں وحبیوں کو گالی بکھی جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت عالی سمجھتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اپنے گریبان میں بھی کبھی جھاکا میلادِ رسول کو سجایا جا رہا ہے اور یہ محفل خانہ بنا ہوا ہے کیا یہ گستافی رسول نہیں ہے کیا یہ روحِ مصطفیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوگی کبھی آپ لوگوں نے سوچا صرف نعرہ لگا دینے سے خوش نہیں ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جب تک تم اپنے قلعوں کو نہیں سمال لوگے اپنے قلب کو نہیں سمال لوگے مقربِ رسول نہیں بن سکتے نعرہ لگا دینے کا نام عشقِ رسول نہیں ہے اپنے آپ کو بڑی اچھی ٹوپی لگا کہ قوم کے سامنے پیش کر دینے کا نام عشقِ رسول نہیں ہے عشقِ رسول قلب کا نام ہے قلب وہ بتاتا ہے کہ عشقِ رسول ہے کیا ایک آدمی کھڑا ہوا عشقِ رسول پر گفتگو کر رہا ہے ایک آدمی ناد پڑھ رہا ہے بڑی مہنس سے اس پرگرام کو سجایا گیا ہے وہابیوں سے بڑا کام تو آپ ہی لوگ کر رہے ہوئے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہوئے کہ پرگرام نہیں ہو ان کی شازی سے کیا ہوا کرتی ہیں آج انٹرنیشنل لیول پر آپ جب گفتگو کریں گے مختلف ملکوں کا سفر کی دیا آپ کو معلوم ہوگا اسلام کو کتنا نقصان دیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ صرف اخلاق مسلم ہیں ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں رہا ہے ہر جگہ ہم اپنے تاثبانہ انداز میں آج کاتے جا رہے ہیں اور اس کی جھلک میں نے ابھی یہاں دیکھی ہے میرا اتنا زمانہ ہو گیا تقریباً بارہ تیرہ ملکوں کا میں سفر کر چکا ہوں مختلف یونیورسٹیز سے میرا تعلق رہتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے لیکن اس طریقے کی محفل میں نے کبھی نہیں دیکھی ایک آدمی پڑھ رہا ہے یہ غزلیہ مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے رسول کو سننے کے لیے آئے ہیں اور جتنے یہ نبی دنیا میں آئے ہیں نا بار بار نام جو لیتے ہو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں تشریف لائیں ان کا مقصد کیا ہے ولی کلی قوم انہات کے تحت ہر نبی کو ہاتھی بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ جا کر وہ قوم کی اصلاح کریں بڑی بڑی قومیں آئیں جس کو قرآن میں بنو